یہ حصہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور رائیڈ سائیڈ میں مسجد کا ایریا ہے مسجد کا ایریا ہے آپ تمام جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی انتخال کر گئے اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تین خبریں ہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے تھوڑا تھا نیچے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہ یہ تین خبریں ہیں پھر کچھ سال بعد یعنی اسی ہجری میں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کا چھت تھا وہ گر گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کے اس جگہ پر انہوں نے کیا کیا ایک چار کونی ایک دیواریں بنائی جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا اور نیا چھت بنایا ہے پھر ان کو ایک بات کھٹک گئی کہ کہیں لوگ آگے جا کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ کعبے کی طرح ہی ہے کیوں نہ اس کی طرح تواف کریں تو یہ ان کو در شتا رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا ایک اور دیوار بنائی اور سامنے سے اس کا حصہ تھوڑا تھا نوکلہ بتا نوکلہ انہوں نے بنایا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں سبحان اللہ دیکھئے وہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے اس حد تک سوچ رہے ہیں سبحان اللہ پھر اس کے چھے سو سال بعد ایک دوسرے قلیفہ نے اندر کے حصے پر اندر کے حصے پر ایک سفید رنگ کا گمبت بنایا گمبت بنایا اور اطراف میں ایک اور دیوار بنائی جس کے اطراف میں ہرے رنگ کا کپڑا لگایا گیا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اس گمبت کے بارے میں ابھی جو اس وقت گمبت ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک اور ویڈیو ہے اس پر آپ اس میں تفصیل سے تفصیلی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور دیوار بنائی گی گمبت بنایا گیا گمبت کے بعد ایک اور سپورٹنگ دیوار بنائی گی اس کے بعد جالی لگائی گئی جو جالی آج ہم دیکھتے ہیں جب کبھی ہم مدینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جالی کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہم جالی کے باہر سے کرتے ہیں یہ جالی بھی اسی وقت بنائی گئی تھی جب گمبت وائٹ سفید گمبت اور سراؤنڈنگ ہرا پردہ اور یہ جالی بنائی گئی تھی اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہرا کپڑا ہے اس کے اندر ہی جو یہ خبر ہے اور وہ اگر ہرا کپڑا نکالا جائے تو ہم خبر دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ تمام جانتے ہیں کہ کتنے دیواریں اس کے اندر بنائی گئی ہیں تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو اور کوئی جو ہے گمراہی نہ ہو اللہ جزای خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز کر کی جنہوں نے یہ شکل بنائی تاکہ ہم یہ اندر کا حصہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے دیکھ کر سمجھ سکیں اس طریقے تھے کئی اور موڈلز مدینے میں رکھے گئے ہیں وہاں پر آپ جب جائیں گے تو مدینے کا میوزیم ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں آپ ضرور یہ سارے چیزیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور یہ معلومات اگر اچھی لگی تو آپ یہ ویڈیو اور یہ معلومات دوسر روح تک بھی پہنچائیے بارک اللہ فی